اسلام علیکم سعودی عرب میں موتمرین کی آمد و رفت کے لیے کوئی ائرپورٹ مخصوص نہیں عمرہ ظاہرین کے حوالے سے کسی حضرات کسی بھی انٹرنیشنل یا مقامی ائرپورٹ سے سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں اور روانہ ہو سکتے ہیں سعودی حج وزارت نے اپنے بیان میں قوائد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ عمرہ کے آنے والے افراد نوے دنوں کے لیے بھی ٹھیر سکتے ہیں اس دوران وہ مکہ مدینہ اور دیگر سعودی شہروں میں ازادی سے جا سکتے ہیں وزارت کے مطابق وزارت ظاہرین عمرہ کے لیے آن لائن ویزے کی درخواست بھی دے سکتے ہیں عمرہ کے لیے ایت امرنہ اپلیکیشن کی ریجسٹریشن ضروری ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ظاہرین کو کرونا وائرس کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے ایت امرنہ اپلیکشن کے لیے سعودی عرب کا مجودہ ویزہ لازمی ہے تو اس حوالے سے بتایا تھا جنہوں کہ سعودی عرب نے ایک بڑی پبندی ختم کر دیا ہے نوے دن کے لیے آپ آ سکتے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ سعودی عرب میں مکہ میں ہیں یا مدینہ میں اس سے بار اپنی کسی ریلیٹیو کو یا جدہ میں ریاض میں ملنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے آپ اس حوالے سے انہوں نے بلکل پبندی ازادی دے دی آپ کسی بھی شہر میں اپنی کسی بھی رشتہ دار سے یا قریبی عزیز سے دوستوں سے مل سکتے ہیں اور نوے دن کے لیے اور دوسری بڑی بڑی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جتنی بھی فلائٹ جاتی تھی وہ ساری ساری جدہ میں جاتی تھی یا مدینہ منورہ میں جاتی تھی لیکن اب اس حوالے سے انہوں نے واضح کر دیا کہ آپ جہاں پہ مرضی چاہے جا سکتے ہیں ریاض چلے جائیں جدہ چلے جائیں مکہ چلے جائیں دمام میں چلے جائیں جہاں بھی ائرپورٹس ہیں سعودی عرب کے جہاں بھی ان کی فلائٹس اترتی ہیں آپ وہاں سے آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں بڑی اپ ڈیٹ تھی آج کے حوالے سے تینکس فارو